دروس رمضان باب سولہ روزے دار کو افطار کرانا اسلام ہمدردی اور سخاوت کا دین ہے اور رمضان اس سخاوت کے احتمام اور اظہار کا مہینہ روزہ ایک پر مشقت عمل ہے روزے کی تکلیف ایک روزے دار کو دوسروں کی تکلیف کا احساس دلاتی ہے ایک روزہ دار جب خود بھوک پیاس سے گزرتا ہے تو اسے ان لوگوں کی تکلیف کا واقعی احساس ہوتا ہے جنہیں ٹھیک سے دو وقت کا کھانا بھی محسر نہیں ہوتا روزہ فقراء و مساکین سے ہمدردی پیدا کرتا ہے رمضان المبارک کی نیکیوں میں سے ایک نہایت ہی اہم نیکی افطار السوئمین ہے یہ کوئی معمولی نیکی نہیں اس کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے لگایا جا سکتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے اسے اس روزہ دار ہی کی طرح سواب ملے گا لیکن اس روزہ دار کے سواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا اس حدیث کو امام احمد ترمیدی ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے ایک شخص ایک دن میں ایک سے زیادہ روزے نہیں رکھ سکتا لیکن وہ کئی روزے داروں کی افطار کے ذریعے ان کا عجر و سواب حاصل کر سکتا ہے پھر مزید یہ کہ یہ سواب پیٹ بھر کر کھلانے پر بھی موقوف نہیں بلکہ حدیث کے ظاہر سے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ ایک خجور یا پانی کا ایک گھونٹ بھی سواب کی حصول کا ذریعہ بن سکتا ہے اللہ کی شان بھی عجیب ہے وہ جس کو چاہے جتنا چاہے عجر اتا فرما دے نہ اس کے پاس کچھ کمی ہے نہ اس سے کوئی پوچھنے والا ہے اسلام میں عام انسانوں کو کھلانا بھی ایک عظیم نیکی ہے پھر اندازہ لگائیں کہ ایک روزے دار کو کھلانا جو دن بھر اللہ کی خاطر بھوکا رہا ہو کتنی بڑی نیکی ہوگی عبداللہ ابن عمر ابن عاصر رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے اچھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ تو لوگوں کو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے چاہے اسے پہچانتا ہو یا نہ ہو اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاو اور سلام کو عام کرو جنت کے وارث بن جاؤ گے اس حدیث کو امام التبرانی نے روایت کیا ہے یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ افطار چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو لیکن حلال ہونی چاہیے ورنہ سواب نہیں ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ حرام مال سے صدقہ و خیرات قبول نہیں کرتا آدمی کو چاہیے کہ وہ خود بھی حلال کھائے اور دوسروں کو بھی حلال کھلائے حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ روزے داروں کے سواب سے کچھ کمی نہ کی جائے گی یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ دوسروں کے مال سے افطار کرنے کے سبب ان کا عجر اس افطار کرانے والے کو دے دیا جائے بلکہ روزے داروں کو اپنے روزے کا پورا پورا سواب ملے گا لہذا اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو افطار کرانا چاہے تو بلا عذر انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اپنے مسلمان بھائی کے رزق سے افطار کر لینا اس کی دل جوئی بھی ہے اور نیکی میں اس کی مدد بھی اور اس میں روزے دار کا کوئی نقصان بھی نہیں روزہ ایک مجاہدہ ہے لیکن ایک ایسا شخص جو اس مجاہدے کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ دوسروں کو افطار کرا کے بغیر مجاہدے کے اسارا عجر حاصل کر سکتا ہے جو روزے پر دیا جاتا ہے مثلا بعض لوگ بیماری اور سخت بڑھاپے کے سبب روزہ نہیں رکھ پاتے ایسے لوگ روزے داروں کو افطار کرا کے روزوں کا عجر حاصل کر سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ثواب کی اتنے سارے راستے رکھے ہیں کہ ایک شخص اگر کسی مجبوری کے سبب کوئی نیکی نہ بھی کر پائے تو اس نیکی میں تعاون کے ذریعے اس کا ثواب حاصل کر سکتا ہے ہاں شرط یہ ہے کہ وہ نیکی عجر و ثواب ہی کی نیت سے ہو دکھاوے اور شہرت کیلئے نہ ہو ورنہ بڑے سے بڑا عمل بھی اخلاص کے بغیر بے قیمت ہے جب عمل میں اخلاص کی بجائے ریاکاری اور تعریف کی چاہت شامل ہو جائے تو وہ ثواب کی بجائے عذاب کا سبب بن جاتا ہے لہذا روزہ افطار کرانے والوں کو چاہیے کہ حد تل امکان اخلاص کا احتمام کریں اور اسے اپنی سیاست کو چمکانے یا لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کا ذریعہ نہ بنائیں اس سے بڑھ کر بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان اچھے کاموں سے لوگوں کے دلوں میں تو جگہ بنا لے لیکن ریاکاری کے سبب وہ اللہ کے ہاں بے جگہ ہو کر رہ جائے موسیقی موسیقی